جیبن زیادہ تر دن پہ دن وہی چیزیں کرنے کے بارے میں ہیں جیسا کہ میرے ایک بدھیمان گروہ کہنا چاہتے ہیں کچھ دن آپ کو بس پرمیشور کے لیے ریاست کرنا ہوگا لیکن کبھی کبھی آپ ایک پتھر کی دیوار سے ٹکرا جاتے ہیں نمسکار میں ہوں کرسٹوپر سنگھ اور آج کے تازہ کارکر میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے تو جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اور ضرور نہیں کہ کوئی بڑا سنکٹ ہو بلکہ بس کچھ ویبہارک سمسیا جس کے بارے میں آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس میں پرمیشور کی روچی ہوگی ییشو کے دنوں میں بھی ایسا ہی معاملہ تھا بائبل میں لکھا ہے یونہ اس کا دوسرا ادھائی ایک اور دو وچن میں دو دن کے بعد گلیل کے کانہ نگر میں ایک بباہ تھا اور ییشو کی ماتا وہاں تھی ییشو اور ان کے انویائیوں کو بھی آمنت رد کیا گیا تھا ویبہ میں پریابت داخرس نہیں تھا اس لئے ییشو کی ماں نے اسے کہا ان کے پاس اور داخرس نہیں رہا کتنا شرمناک کسی شادی میں کھانا ختم ہو جانا اور یدی آپ یہ کہانی جانتے ہیں تو ییشو نے وشیش روچی نہیں دکھائی لیکن ایک اچھا بالک ہونے کے ناتے اس نے وہی کیا جو اس کی ماں نے اسے کہا اور اس نے پانی کو داخرس میں بدل دیا جی یہ تھوڑا سا پانی داخرس میں بدلنے کی بات نہیں ہے بلکہ ایک سو پچاس گیلن داخرس اسے سیکھنے کے لئے بہت سارے سبق ہیں لیکن ویبہرے کے سطر پر آپ اس وشیش چمتکار سے کیا سیکھتے ہیں یہاں میرا بیچار ہے بائبل میں ہر چمتکار سب سے پہلے ایک سمسیہ کے روپ میں شروع ہوتا ہے اور پھر ہیشور ایک دیویہ ہستکشیب کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے جو اپنی شکتی اور مہیمہ کو پردرشت کرنے کے لئے گھٹناو کے پراکرتک راستے کو بدل دیتا ہے ہر طرح سے پرمیشور کے لئے پریاس کریں لیکن جب آپ اس دیوار اس گھٹن ویبہریک سمسیہ سے ٹکراتے ہیں تو یہ شک بتائیں کہ آپ کی داخرس ختم ہو گئی اور پھر اس کو کام کرنے دیں یہ پرمیشور کا تعدہ بچن ہے آج آپ کے لئے موسیقی